اختر منگل نے قومی اسمبلی سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا ہے ہماری بات کوئی نہیں سنتا اختر منگل کے جانب سے یہ شکوہ کیا گیا ہے جس کے بعد انہوں نے استیفہ کا اعلان کر دیا ہے آپ کو خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اہم خبر ہے اختر منگل جو کہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں انہوں نے قومی اسمبلی سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا ہے اور موقف یہ اپنایا ہے کہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا جس کے بعد وہ مستعفی ہو رہے ہیں قومی اسمبلی کی ممبرشپ سے اختر مینگل نے قومی سملی سے صیفہ دینے کا اعلان کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اختر مینگل نے قومی سملی کی رکنیت سے صیفہ دینے کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے میں نے صیفے پر پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا میں اندھو کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں ہمارے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے اختر مہنگل کے جانب سے شکوا کیا گیا ہے مزید کیا وجہات بتائی ہیں طیب صیف ہمارے ساتھ ہیں جی طیب بتائیے آج بلچستان کی صورتحال کے اوپر آج صدافتر مہنگل جو ہے اسمبلی میں آئے تھے اور انہوں کا کہنا تھا کہ آج میں اسمبلی کے اندر جا کے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن یہ بات نہیں کرنے دی گئی اور جو قورم کی نشاندہی کرنے کے بعد اسمبلی کا ذراستہ وقل تک موخر کر دیا گیا کرنے یہاں پر اپنے علاقے کے بات کرنے کے لیے آئے تھا کہ میری بات یہاں پر نہیں ہوئی میری اسمبلی برداشتہ ہو کر یہاں سے حصیفہ دے رہا ہوں یہ تمام طرح باتیں جو ہیں جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سینٹر ہے وہاں پر میڈیا سے گفتن کرتے ہوئے کہی کہنا تھا کہ میری تمام ووٹرز جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہوں گے کہ میں یہاں پر حصیفہ دے رہا ہوں لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چارہ رہی ہے میں اپنے پیاروں کے جنادے چھوڑ کر یہاں پر آیا تھا لیکن میری بات یہاں پر نہیں سنی گئی ان کا کہنا تھا یہ شاید ہماری کمزوری ہے کہ ہم بات نہیں سمجھا سکے ہماری زبان میں پر تالے لگا جاتے ہیں ہم مایوس ہو چکے ہیں پاکستان میں اپنے پیش کی زنگ لوگ رہی ہیں میں اس ریاست اور تمام اداروں سے مایوس ہوں قومی سمجھ سے سیفے کے بعد اپنے علاقے میں جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے پاکستان کے ہر آئینی ادارے کا جو دروازہ ہے وہ کتایا ہے مگر ہماری بات جو ہے وہ کوئی نہیں سنتا ایتکس کمیٹی کا اجلاس کوئیٹا میں بلائی جاتا ہے اور کوئیٹا کے اندر ہم نے تمام تر چیزیں کے حوالے سے بات کی تھی اس نے میں نے اس اداروں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کو خدشہ ہے کہ بلچستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات اتنے خراب ہو چکی ہیں کہ بلچستان ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے ساتھ انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام تر کے باتیں ہیں یہاں پر ہم کنٹرول کر رکے باتے ہوئے ہیں لیکن اب جو ہے کنٹرول نہیں ہوتا اور اب یہاں پر میں دلبرداشتہ ہو چکا ہوں دلبرداشتہ ہو کے میں اپنی نشیست جو کہ قومی سمجھ کے نشیست میں اس سے صفحہ دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر بھی کوئی ہماری بات نہیں سن پا